اسلام علیکم اشرف علی تھانوی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گوست آخری اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الامان پیج نمبر آٹھ پہ لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ یا تو کل علم غیب ہے یا پھر محدود علم غیب ہے اگر وہ محدود علم غیب ہے یعنی کل نہیں ہے تو پھر ایسا علم ہر زیدو عمر کو ہے زیدو عمر یعنی زیدو عمر کو ہے زیدو عمر یعنی ہر کسی کو زید یعنی اے بی سی ڈی سب کو ہے نا اور بچوں کو بھی ہے ایسا علم ایسا علم غیب کس کے پاس ہے بچوں کے پاس بھی ہے پاگلوں کے پاس بھی ہے ایسا علم غیب جیسا حضرت صلی اللہ علم کا علم غیب ہے اگر محدود علم غیب ہے تو بلکہ تمام جانوروں کو حاصل ہے ہر جانور کو حضرت صلی اللہ علم جیسا علم غیب ہے حضرت صلی اللہ علم کا علم غیب اگر ہم محدود مانے تو دیکھئے تو اس میں کیا کہا ہے کنڈیشن کنڈیشن ہے اگر کل ہے اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل مان لیا جائے تو کیا ہو جائے گا تب بھی کفر ہو جائے گا کیونکہ کل صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے باقی مخلوق کے پاس جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ سب محدود ہے مخلوق کو اللہ نے جو کچھ دیا وہ سب محدود ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ محدود نہیں ہے وہ کل ہے لا محدود ہے اس کی کوئی حد نہیں اس کی کوئی سیما نہیں تو یہاں پہ اگر یہ مان لیا جائے یہ کہہ رہا ہے کہ محدود ہے تو پاگلو جیسا ہے ان کا علم ہے گئے تو دیکھئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی گستاتی ہے عدنہ سے بھی گستاتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کفر ہے کہ نہیں آہل سنت والجماعت کے نزدیک جب آقائیتی کتاب ہم پڑھتے تو اس میں کیا پڑھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور ہر امان والے پر فرض ہے اور ان کی عدنہ سے گستاخی کفر ہے تو اس میں کہاں سے ہم کیا نکالیں کہ کفر نہ ہو کس طرح سے کیا کریں کہ کفر نہ ہو کوئی اس کا اور مطلب کوئی نکال سکتا ہے جس کا مطلب کفر نہ ہو مجھے تو کبھی نہیں دیکھا اس کا کوئی مطلب اور آج تک کسی دیواندی نے اس کا جواب کی نہیں دیا کسی دیواندی دیواندی کو جواب دینا چاہیے نا اس کا السلام علیکم